ساؤتھ اپریکا کے کلاب ٹیم انڈیا نے رچہ اتیاز 243 رنو سے ہرا کر کیا کمال تو دنیا بھر کے دگجوں میں مچ گیا بوال پاکستانی دگجوں نے ٹیم انڈیا کے اوپر لگائے آروب کہا کچھ ایسا جسے سن کر سب بھی رہ گئے حیران مہندر سنگھ دونی سچین دیندلگر سیواگ نے دیا ایسا قرارہ جواب جسے اڑ گئے سن کر سب بھی کے ہو تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ تمام جانکاری آخرکار ہے اندی کچھوں کے بیچ کونسی کہا سنی ہو گئی کس نے کس سے کیا کہہ دیا کونسا بڑا بوال مچا ہوا ہے تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے تو دوستو بھارت اور ساؤتھ اپریکا کے بیچ ورلڈ کپ کے مہا مقابلے میں ٹیم انڈہ نے دمدار طریقے سے مقابلے کو جیتا جان پر ساؤتھ اپریکا کی ٹیم کو دوستو تینیلیس رنوں سے ہرا کر اتحاص رجا بھارتی ٹیم نے کافی کمال کا پرپومیس کرتے ہوئے اس مقابلے میں پہلے ٹوست جیتا اور اس مقابلے میں بیٹنگ چنی یعنی کی بیٹنگ چنتے ہوئے انہوں نے کمال کا پرپومیس کیا پچاس اوور میں پانچ ویکیٹ کے نقصان پر تین سو چھبیس رن بنائے یعنی کی تین سو ستائیس رنوں کا ٹارگیٹ ساؤتھ اپریکا کی ٹیم کے سامنے تھا اے ویسے دیکھے تو ساؤتھ اپریکا کی ٹیم کی بیٹنگ کے سامنے یہ ٹارگیٹ اتنا بڑا نہیں تاکہ ساؤتھ اپریکا کی ٹیم اس ٹارگیٹ کو جیس نہیں کر سکتی تھی لیکن پارتی ٹیم کی دمدار گیندبا جی نے اتیاس رچہ جڑے جا نے کمال کا پرپومیس کیا مقابلے میں پانچ ویکیٹ چٹکا کر ساؤتھ اپریکا کی ٹیم کو پوری طرح سے بکھیڑ دیا اور ٹیم ستائیس اوور میں کلین سیپوی مہتر تریا سی رنوں پر سیمٹی اور اس ورڈ کپ میں ساؤتھ اپریکا کی ٹیم کی یہ سب سے بوری ہار تھی جو بھارت کے خلاف انہیں جیلنی پڑی لیکن اس کے ہار کے بعد دنیا پر کے دکچو میں بڑا بوال مچا ہوا ہے جہاں پر ہم بات کریں اس مقابلے کے بعد ان پاکستانی دکچو کے بڑے بیانوں کے بارے میں تو یہاں پر سب سے بڑا بیان نکل کر آتا ہے سویب اکتر کا جہاں پر سویب اکتر نے اپنے بڑے بیان میں بتائے کہ بھارت بار بار بائیمانی کر کے مقابلے کو جیتا اب تو ساؤتھ اپریقہ جیسی دمدار ٹیم کے سامنے بھی انہوں نے اپنی بائیمانی دکھا ہی دی پارت پیچھ میں گڑ بڑی کر رہا ہے اگر روید سرما نے ٹوز جیتا ہر بار تو وہ اس مقابلے میں وہ ساندار پھوم میں اترتے ہیں اور بولنگ کرنے کا پیزلہ چنتے ہیں لیکن انہوں نے اس بار جان بوجھ کر بیٹنگ چنی اور جڑے جا کے اوپر اس بار گیندباد جی کا جمعہ سوپا اور انہیں یہاں پر ویکیٹ لینے کے لیے اکسایا ویسے یہاں پر بارتی ٹیم کے گیندباد جڑے جا پہلے بھی تو دوسری ٹیموں کے خلاف ٹیم میں موجود تھے اب تک تو ویکیٹ نہیں لے سکرے تھے لیکن انہوں نے ان کھلاڑیوں کو ہی خرید لیا یا پھر پیچھ میں اتنی گڑ بڑی کر رہی ہیں تو بھارت تو اس مقابلے میں دمدار پھوم میں اترتا ہے لیکن باقی ٹیموں کو ایسے سی میڑتا ہے جیسے کی مقابلہ وہ کھیلنے کے لیے میدان پر نہیں آئے بلکہ آؤٹ ہونے کے لیے آئے تھے تو اس کے بعد سانیہ میڑجا نے بھی بڑا بیان دیا جہاں پر سانیہ میڑجا نے اپنے بیان میں کہا کہ میں بھارت کو اب پوری طرح سے اس طرح سے حیران کروں گی کیونکہ سب بھی دیکھتے رہ جائیں گے ٹیم انڈیا کے خلاف میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں اب آئی سی سی سے بڑی مانگ کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو اس ورلڈ کپ سے پوری طرح سے باہر کروا کر پاکستان چین لے گا تو اس کے بعد وسیم اکرم نے بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ ٹیم انڈیا کو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑی جیسے کھلاڑی پاکستان کی ٹیم کے پاس بھی موجود ہو لیکن بھارتی ٹیم اس بار تو بیمانی کر کے ہی مقابلہ جیتی کیونکہ ہر ٹیم سے مقابلہ جیتی تو وہ ٹیم میں کمجور تھی لیکن ساؤت پریکہ جیسی ٹیم کو اتنے چھوٹے سکور پر ہرانا اتنا آسان تو نہیں ہے بھارت نے جرور اس مقابلے میں بھائی مانی کری اگر آئی سی سی اس مقابلے کے بعد ایک سن نہیں لے گا تو پھر پاکستان پوری طرح سے بوال مچا کر رکھ دے گا تو اپر میندرے سنگھ دونی سچین تیندلگر اور سہواگ نے بھی بڑا بیان دیا جہاں پر دونی نے اپنے بیان میں بتائی کہ پاکستان کی ٹیم کچھ بھی نہیں کر سکتی بھارت اپنے بلبوتے پر مقابلے کو جیتا ہے اور اس سے ہی جیتے گا ساؤت اپریقہ کی ٹیم بہترین پرپومیس نہیں کر سکی تو اس میں بھارت کی کیا بائی مانی تھی اگر پیچ میں کوئی گڑ بڑی ہے تو آپ کچھ بھی کر لو لیکن بھارت مقابلے کو پھر بھی جیتے گا اور کمال کا پرپومیس کرتے ہوئے ورلڈ کپ کا خطاب بھی جیتے گا تو ان پر سچین تیندلگر نے بھی بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ٹیم کو شاید بھارت کی پورانی ہار یاد نہیں ہے شاید وہ چاہتے کہ ایک بار پھر سیمی فائنل میں وہ ہار کر باہر جائے لیکن ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اب سیمی فائنل میں پہنچے اور سیمی فائنل میں بھارت انہیں ایسی ہار دے کی اس ہار کو وہ یاد رکھے اور اگلی بار بھائی مانی کا آروب بھارت کے اوپر نہیں لگائے تو دوستو اندھی گجو کے بڑے بیانوں کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں آپ ہمیں کومنٹ وکس میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لائک اور شیئر جرور کریں دنیا واد دوستو